نمشکار دوستو میں بھی نہیں پھر سے آپ سب کا سواغت کرتا ہوں اپنے چینل باٹو مسکان میں جہاں مسکرہت باٹتے ہیں اور زندگی جینے کا حوصلہ سکھاتے ہیں آج مسکرہت باٹنے کی چاہاں میں ہم آ پہنچے کلکتہ کے کالی گھارٹ سٹیت لائٹ ہاؤس پور بلائنڈز جو کی بلائنڈ سکول ہے بچوں کے لیے جہاں بچے اپنے من کی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں اور اپنے پیاری سی آنکھوں میں بہت سے سپنے سنجھوتے ہیں کوئی ان میں سے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے اور اسی سپنوں کو لے کر وہ یہاں پر ٹریننگ پاتے ہیں اور اپنی زندگی میں کچھ بننے کی چاہاں میں اسکول میں پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں آج میں آپ کو ان کی دنیا سے ملواؤں گا ان سے ملواؤں گا اور ان کی آنکھوں میں پنتی سپنوں سے ساکار کرنے کی کوشش کروں گا تو میری اس کوشش میں میرے ساتھ بنے رہیے اور پوری ویڈیو کو آگے تک دیکھئے تو دوستو آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں آج یہ بچے جو ہیں وہ من کی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں بلے اپنے آنکھوں سے اس دنیا کو نہیں دیکھتے ہیں پر اپنی من کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کی آواز میں جو آپ نے گانا سنا اتنی سچائی اور اتنا پیار ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھگوان اگر ایک سکتی چھینٹا ہے تو دوسری سکتی ہمیں دیتا ہے تو یہ ہمارے سماج کے لیے بہت بڑا عدیش اور بہت بڑی پریڈنا ہے ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنی چاہیے ان بچوں سے یہ بچے جتنے معصوم ہیں اور یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں اور ہمیں من کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں سب کو ہپی نیویور بولی ہپی نیویور مان کا بشوات کم دور ہونا ہم جلے ریکی اکسی پہام پہے دوسری پر دی کوئی بھولے ہونا سن کر نہ جانے میری آنکھیں کیوں ہو گئی یہ نم پر دیکھ کر اچھا لگا کہ میری دیش کے بچے اور بچیوں میں آج بھی ہے کتنا دم اور ان کے ٹیلنٹ کو میں سلام کرنا چاہوں گا اور اس بچی کو بہت بہت گھنے بہت اور نئے سال کی شکتامنا ہی دینا چاہوں گا نوٹون بوچھو تمہارے بھالو کاٹھو تینکیو سو مچ بہری 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 موسیقا کریں گا جیسے میں کریں گا 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 ڈاکٹر ہوگا ڈاکٹر ہوگا دیکھانے دیکھے بولو بولو آمی ڈاکٹر ہوتے چاہیے آمی ڈاکٹر ہوتے چاہیے تو دوستو یہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے دوستو دیکھے بولو تم کیا بننا چاہتے ہو دوستو دیکھے بولو دوستو دیکھے بننا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر پڑھائی کر کے کیا بننا چاہتے ہو ٹیچر ٹیچر ہوتے چاہیے ٹیچر اور تم ہی کی ہوتے چاہو تم ہی ہو ٹیچر تو دوستو آج اس پیاری سی دنیا میں آ کر ان بچوں کے آنکھوں میں بنتی سپنوں کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا اور سب سے زیادہ یہ اچھا لگا کہ ان کی آنکھوں میں ایک کشش ہے ایک چاہ ہے اپنی سپنوں کو پورا کرنے میں اور اس سپنوں کو پورا کرنے کی رہا میں یہ بچے نکل چکے ہیں اور جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ بچے ہمارے دیش کا بھوش ہے تو ہمیں اس بھوشے کو بجول بنانے کے لیے ان کا ساتھ دینا پڑے گا اور ان کے لیے میں وہی کہنا چاہوں گا کہ ان میں سے ہی کوئی بنے گا سچ انتندل کر کوئی لطا منگیش کر تو کوئی بچندری پال بن کر شکھر پر دھوجا لے رہے گا اگر ہم نہیں تو کون ان کا حوصلہ بڑھائے گا تو میرے ساتھ میری اس کوشش میں آپ پورا ساتھ دیجئے اور ان کا حوصلہ بڑھائیے تاکہ یہ بھی آ کے چل کر ہمارے دیش کا نام اونچہ کر سکے کیوں بننا ہے؟ کیونکہ اسے سب سکھنا اور اور ہی سی دوتوں کو سکھانا ہے میں جی کیوں جانا ہوں اسے سکھا ہے اسے سکھانا کو سکھانا کو سکھانا سب کو ہلک کرنا اور اسے اچھا من کام اور ہوئی ہے دوستو آپ جیسے دیکھ سکھتے ہیں اس محسوم بچھی نے آپ میں سپنے سنجھو ہیں کہ اس کو بڑی ہو کر تیچر بننا ہے اور یہ دنیا کو بہت کچھ سکھانا چاہتی ہے اور دنیا کو اسلی معنی میں جیمن جینا سکھانا چاہتی ہے اینا آپ سب کو ایک اچھا انسان بننا سکھانا چاہتے ہیں یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں سب اچھے انسان ہو اور اس کی سکھیں یہ دیچر بن کر دینا چاہتے ہیں تو آپ نیک سکھیں بھلے ان کے آنکھیں نہیں ہیں لیکن ان کی گھن کے آنکھوں سے اپنے سپنے پنپ رہے ہیں اور ان ہی سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے میں نے ایک قدم بڑھایا ہے اور آپ میرے اس قدم کے ساتھ اپنے قدم ملائیے میرے ساتھ اس محسوم بچھے تاکہ انسان بچوں کو ایک اچھا جیمن دینے میں ہم سب پریاس سرگر اگر سرگو سکیں اگر میرا ایک چھوڑی سی کوشش میرا اپنے پریاس آپ سب کو پسند آیا ہو تو میرے چینل بازوں مستان کو لائک اور سبسکرائب پر دیں جتنا آگے اس میں اتنا آگے لے نہ جائیں اور ان بچوں کو ملت بچوں تو دوستو ان کی دنیا تو بہت ہی پیاری تھی اب سب بھی ان کی دنیا کو دیکھنے کے لیے آئیے ان کا ایڈریس میں ڈسکرپشن باکس میں ضرور آلوں گا اور آپ سب سے ملاقات ہوگی پھر کہیں نہ کہیں مسکراہت باتتے ہوئے دنے والد دوستو